بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا جوارح فی التورات والانجیل والزبر والفرقان والصلاة والسلام خلا من انزل علیه القرآن النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الافتحی القحامی الدافع جیشات الاباتیل والدامغ سولات الادالیل مقلن الحق بالحق بالقاسم اللہ holمان سلام وعلی الی بیتیو طایبین طاہرین المعصومین المظلومین الذینہ اذهب اللہ عنہم الرجسة طاہرہم قطیرہ اللہ holمان سلام اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ لانا ذکرہو ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ عبادت میرے گفتگو کا موضوع ہے آٹھ ملاقاتیں ہم نے کی عبادت کے سلسلے میں میں نے آدھی حدیث بیان کی کسی مقصر نے مجھے نہیں ٹوکا کہ حدیث پوری کیوں نہیں بیان کر رہے ہو جبکہ رسول نے یہ فرمایا ہے کہ علی کو اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے سجاؤ ذکر علی سے سمارو ذکر علی سے نکھارو ذکر علی سے بناو ذکر علی سے بٹھاؤ ذکر علی کے لیے سناو ذکر علی سنو ذکر علی کرو ذکر علی بہو نام علی لے انت ذکر رہو کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اگر علی کا ذکر نہ ہوگا تو مجھے لوگ ڈھونتے رہ جائیں گے بھولا ہوا نبی ملے گا بھٹکا ہوا نبی ملے گا بھٹکا ہوا نبی ملے گا اگر علی کو بھول جاؤ گے تو نہ میری نماز تم کو ملے گی نہ میرا روزہ تم کو ملے گا نہ میرا حج تم کو ملے گا اگر علی کو بھول جاؤ گے تو میں نہیں ملوں گا ذکر رہو ذکری اگر میں نہیں ملوں گا تو ذکری ذکر اللہ میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے تو ہم اس کو عبادت مانیں جو محمد ابن عبداللہ نے کہا ہے یا اس کو عبادت مانیں جو ایک کالے سطح دمانے والے مخصر بتا رہے ہیں ہم ساری دنیاھ میں ازاداری ہو رہی ہے بھرپور طریقے سے بھرپور طریقے سے تم کہہ رہے ہو قرآن میں کہا ہے نواخانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو بتائیں قرآن میں کہا ہے لیکن بچوں حسنانی ورنہ میرے اوپا عذاب نہ تلوگے سب آشدو ہے قرآن میں جہاں اے مولوی ترینبا کا سیغہ نکاح ختم ہوتا ہے وحیز ندیم سرور شادمان فرحان سارے نواخان قرآن میں کہا ہے تو سیغہ نکاح قرآن میں کہا ہے دکھا دے اپنی ماں کا سیغہ گا قرآن میں دیکھیں گے قرآن میں دیکھنا ہے تو بھی علی میں دیکھ ذکرِ علی ذکرِ نبی ہے ذکرِ نبی ذکرِ خدا ہے ذکرِ علی عبادت ہے عبادت کی جا رہی ہے اور عبادت میں آپ کریں عبادت کیجئے عبادت نہ کیجئے عبادت نہ کیجئے عبادت کیجئے میں اس محرم میں جتنا اچھا انتظام دیکھ رہا ہوں آج شبِ آشورِ ہم اپنے بچوں کو بھی دعا نہیں دیتے لیکن میں اس ایڈمیسٹیشن کے لیے لکھ رہا ہوں کہ بلکہ پورے ایوپی کے پورے ہندوستان کے ایڈمیسٹیشن کے لیے یہ یقین دلا رہا ہوں آپ کو کہ جس طرح سے آپ محنت کر رہے ہیں ہمائے لیے اس کی جزا حسین آپ کو ضرور دیں گے آگلے محرم سے پہلے جو جس عہدے پر رہے اس سے زیادہ بڑے عہدے پر ہوگا اور جب وہ ریٹائر ہوگا تو اس کی اولاد اس سے زیادہ بڑے عہدے سے زندگی شروع کرے گی انشاءاللہ آپ نے حسین کے عزاداروں کی خدمت کی ہے حسین کی ذمہ داری بنتی ہے چاہے وہ بی ایس ایف کے جوان ہوں چاہے وہ پی ایس ای کے جوان ہوں ایک ایک کانسٹیبل کا میں شکریہ نہیں ادا کرتا ہے یہ راج شکریہ کی نہیں ہے نہ دعا کی ہے لیکن میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں آپ اپنا دسہرہ چھوڑے ہیں آج دسہرہ ہے لیکن وہ نبی محرم کے شبیہ حسوس کے لیے اپنا دسہرہ چھوڑے ہمارا محرم کروا رہے ہیں ہندو ہیں جنت و جہنم ہمارے آپ کے باپ کی جہداد دیں گائے ہاں میں مجھ سے کچھ کہلوائیے نہیں یہ مرحل ہے مارے فتر ہے میں کیا جانوں کہ میری نجات ہوگی کہ نہیں ہوگی آپ نے کچھ چھوٹے چھوٹے اپنے اماموں کے دائروں کے برابر نجات کے دائرے چھوٹے چھوٹے بنا رکھیں خود آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی تلقین پڑھی جائے گی کہ نہیں آپ کی نماز جنازہ ہوگی کہ نہیں اور دوسروں کو آپ سمجھانے چلیں اور ایک چیز اور یہ گلوبل پرابلم ہے ساری دنیا میں چونکہ آواز جاری ہے آج بارسناللہ سے میرے پاس خون آیا تھا یعنی اسپین سے فاقہ شکنی کے وقت یہاں تین بج کے پیتے سو نٹ پر ہے فاقہ شکنی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے کیونکہ ہمارا ہندوستانی طریقہ یہ ہے کہ جب تک کہ مجھے دفن نہیں کر لیتے اس وقت تک کڑوی روٹی نہیں کھاتے یہ ہے سسنب کا نہیں تو دو بجے تک ہمارا جلوس پہنچ جاتا ہے تازیہ دفن ہو جاتے ہیں آشور کے دفن ہونے والے تازیہ اس کے بعد فاقہ شکنی ہوتی ہے فاقہ کا مطلب یہ کہ مکمل بھوکے رہنا ہے مکمل پیاسے رہنا ہے کیونکہ بہتر جنازوں کی علامت ہیں یہ تازیہ تو فاقہ شکنی کے وقت ہر جگہ ساری دنیا میں سورت ڈوبنے سے دو گھنٹے پہلے کہے کیونکہ روز آشور یزیدیوں نے مندت مانی تھی کہ حسین ختل کیے جائیں گے تو روزہ رکھیں گے تو ہم روز آشور کے روزے کو حرام ہے ہمارے ہاں لیکن فاقہ ہمارے لئے ضروری ہے ہماری ہندوستانی تہذیب اردو تہذیب کا ایک جزوِ آزم ہے فاقہ اور ہمیں اسی لئے اپنے ہندوستانی شیعہ ہونے پر پکھ رہے کہ ہم بے ایک وقت ہندوستانی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں دوسرے میں بچوں سے ایک بات کہوں گا میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں خدا کے لئے اپنا بڑا سمجھ کے اپنا خادم سمجھ کے اپنا نوکر سمجھ کے ماری بات مان لیجئے بلوچ پرے میں سلاٹر ہاؤس ہے کوئی امام بڑا نہیں جائے وہاں آپ قصائیوں کے سامنے جو رک جاتے ہیں ماتنب کرنے اس کا کوئی سنس نہیں ہے یہ علم جو اٹھتا ہے یہ بنا کردہ ہے جناب قیسر حسین صاحب ایڈوکیٹ تابہ سراہ کا شہنشاہ بلڈنگ ان کا گھر ہے ان کا آزا خانہ ہے آپ کو رکنا ہے شہنشاہ بلڈنگ کے سامنے رکھ کے خمان لگائیے زنجیر کا ماتنب کیجئے سینہ زلی کیجئے لیکن بلوچ پرے سے تیزی سے گزر جائیے جن نالیوں میں بکروں کا اور بھیسوں کا خون بہتا ہو اس میں آپ کا کھما کا اچھا خون میں ان بہتی نہیں دیکھ سکتا اور آپ کھمائیں اٹھائے میں جائیے تاکہ لوگ دیکھیں کہ آپ کے پاس تلوار ہے مگر دائش کی طرح دوسرے کا سر کاٹنے کے لیے نہیں آئے اور میں شبیہ شور بڑے خلوص سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھے میاری سنی قیادت سامنے آئے ہم آپس وہ معاملات تیہ کر لیں آپ ہم دو طرف سے پریشان ہیں ایک مہاز آپ نے کھول لکھا ہے اس کا نتیجہ دیکھئے میرے چھوٹے ہیں میرے ان کا بہت ساتھ رہا ہے بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں سید ہیں سید ابو الحسن علی ندبی علامہ کے نواسے ہیں سلمان ندبی ایک خط لکھ دیا تھا ابو پکر بغدادی کو انکوائری لگی ہوئی ہے ان کے پیچھے تو بات سمجھئے اچھی جیسے خالد رشید فرنگی محلی ہیں فرنگی محل کا خاندان بہت محترم ہے ہمارے لئے اور بہت بیننس نوجوان ہیں ان کے والد مجھے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتے تھے اگر ہم آپس میں بات کر سکتے ہیں آپس میں بات کر کے پہلی محرم سے آٹھیں ربیل اول تک کے گزارشات ہم اپنے عرض کر لیں آپ سے اور بارہ آفات میں آپ اپنے کو محدود کر لیجے اگر جلو سے محمد ہی ہوتا تو کوئی اختلاع بھی چیز ہی نہیں تھی لیکن بارہ آل جلو سے صحابہ آپ کا حقیں نکالیے لیکن جو ٹھکانہ ہے اس کا وہاں سے نکالیے مولوی انوار کے باغ سے نکالیے اور کولے والی مسجد کی طرح سے ہو کے نکل جائیے اور اس کے علاوہ اب رہا مسئلہ یہ کہ ہم نے آپ کو ڈسٹرپ نہیں کیا نہ ہم آپ کو ڈسٹرپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سن لیجے دنیا میں آپ جہاں جس ملک میں بھی ہیں اپنے اپنے ملک کی پابندی کیجے اور انسانیت حسینیت کی دین ہے شرافت حسینیت کا صدقہ ہے بشریت حسینیت کا احسان ہے بچوں کا خیال لکھنا عورتوں کا خیال لکھنا بیماروں کا خیال لکھنا پروسیوں کا خیال لکھنا یہ سب حسینیت ہے ابھی دیکھئے کل نیو جا رہی تھی ایک سات برس کی بچی یا آٹھ برس کی بچی کے علاج کے لیے پاکستان سے ہماری وزیر خارجہ نے اس کے لیے اسپیشلی ویزا حشو کیا ہے تو اگر کوئی بیمار ہے تو ہندوستان آئے خدا کی قضم حافظ سعید کو پھینچ دیجئے ڈاکٹر رسزدباس سے اس کے دماغ کا علاج کروا دیں حافظ سعید کو اس پائید کو پھینچ دیجئے اچھا آپ یہ کہ زریعوں پہ جانا عبادت ہے زریع نہیں تو شبی بنائیے لکھنو کربلان اور عزا خانوں کا شہر ہے دور دور سے سیہاں یہاں آتے ہیں اگر حسین نہ ہوتے تو حسینیہ نہ ہوتے حسینیہ نہ ہوتے تو یہاں دیکھنے والے نہ آتے یہاں کازمین ہے کئی نجف ہیں کئی کربلائیں ہیں حد یہ کہ مسجد النبی کی شبی یہاں موجود ہے جنت البقی کو سعودی عرب میں مصبار کر دیا شبی بقی یہاں موجود ہے روزہ فاطمین میں جا کے زیارت کر لیجئے بڑا متبرک شہر ہے جو سعودی عرب نے مٹایا ہے وہ ہندوستان نے بچایا ہے ہمارے سامنے دو محاذ ہیں ایک طرف یہ جن کو ہم وہابی اور دنیا دہشتگرد کہتی ہے ہم ان کو وہابی کہتے ہیں دنیا ان کو کرنس کہتی ہے ایک تو ہماری مصیبت یہ ہیں دوسری ہماری مصیبت وہ بدعقیدہ ہیں جو پاکستان سے شروع ہوئے ہیں خالصی نے کازمین سے شروع کیا کہ اشہادن والین واللہ ازان میں کہنا حرام ہے بہت پورا لکھا تھا ایک محمد حسین ڈھکو تھا ملوم لاہور کا اس نے اس لاہور اسخوم لکھی اس کے ماننے والے یہاں حسین کی پیاس سے والی ازغر کی شہادت سے انکار کیا گیا شہید انسانیت لکھی گئی حسین کو یہودیوں نے دفن کیا گیا لکھنوں میں لکھا گیا جس کی وجہ سے یہ کئی بدعقیدہ ایک گروپ تیار ہو گیا جو ہندوستان اور پاکستان میں بہت فعال ہے اس کو بہانہ مل گیا انقلاب ایران کا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بظاہر انقلاب ایران کی تائیز کے نام پر خمینی کے مذہب کی مخالفت شروع کر دی یہ مقصرین ہے اس سے کیا فائدہ اس سے کیا فائدہ محلوی مجلس پڑھا ہے یہ ایک ہری شما ایک لائل شما اور یہ پھول رکھے ہیں انہوں نے ایک ہزار وارڈ کا بل بروشن ہے اس سے کیا فائدہ بجلی کے بل تو اس سے مانگ رہے ہیں ابھی سنیے تیرینس تیٹیک ہوا پیریس میں آپ نے ٹی وی پر اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ جہاں لوگ مارے گئے تھے وہاں گلدستے و ہار پھول رکھے جا رہے تھے اور دن کے وقت سماعے روشن کی جا رہی تھیں وہ تو بڑے کلچر لوگ ہیں ہر ایک کا خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو دہشتگردوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں ان کے چاہنے والے ان سے محبت اور دہشتگردوں سے نفرت کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ سوک کا اختیار کرتے ہیں اب آئیے نماز نماز آج عبادت ہی ہو جائے 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 اس سے پہلے کی ایک بات بزرگوں کی خبروں پر کوئی فائدہ نہیں مانگنا نہیں چاہیے کچھ تو جن کے بزرگوں کی خبروں سے نہیں ملتا ان کے لیے بزرگوں کی خبروں پر جانا حرام ہے نماز الصلاة و معراج المؤمن عبادت وہ سب سے بڑی عبادت نماز ہے نماز مومن کی محراج ہے الصلاة و معراج المؤمن والسجود و معراج السلاة والسجدہ جو ہے وہ نماز کی محراج ہے کوئی تنہائی نہیں ہے کوئی خلوت نہیں ہے کوئی سیدہ کا گھر نہیں ہے کہ چاری پانچ لوگ ہیں بھری مسجد ہے جماعت کی نماز ہے پہانے والا عبداللہ کا بیٹا ہے جس کے کہنے سے اللہ کو ایک مانا قرآن کو اللہ کے کتاب مانا کعبے کو اللہ کا گھر مانا سارے عقائد کی بنیاد بنیاد اعتقاد جس کی زبان ہے جس کے کہنے سے ایک لاکھ تیس ہزار نو سن نان نوے کو بغیر دیکھے بھالے سوچے سمجھے جس سے مان لیا اب وہ نماز شروع کی اس نبی نے سب کے دروازے باندھ مسجد میں ایک دروازہ کھلا رہ گیا علی کا یہ تو نبی نے اپنی صیرت سے ثابت کر دیا کہ اگر اللہ کی مسجد بھر جائے علی کا دروازہ کھلا رہے اگر پانچ دیس منٹ آپ کے زیادہ خرض ہو جائیں تو میں اس کے لئے آج معافی چاہوں گا لیکن سن لیجئے ابھی اس وقت مجلس ہو رہی ہے کوئی چار پانچ برس کا بچہ اگر نانگتا پھانتا ادھر آنے لگے تو پہلے ہی بیٹھے ہوئے لوگ اس کو چھمکار کے بٹھا لیں گے کہ بیٹا بیٹھو مجلس شروع ہو چکی ہے اس کے بعد بھی نہ مانیں تو میں چلتا ہوا چلائے گا لیکن اگر وہ بچے آکے میری گود میں بیٹھ جائے تو میں پیار کر کے اس کو اتھار دوں گا بیٹا مجلس پہنوں اس کے بعد میری گود میں بیٹھ رہا یہ ہے سسٹم کے نہیں بھاری مسجد آئے کم سے کم سات صفحے آئے عبادت اب جو کہا ہے وہ یاد رکھے گا حسین بہتشاہ حسین بہتشاہ یاد رکھے گا یاد رکھے گا حسین بہتشاہ اب یہ نتیجے میں حسین بہتشاہ ہی آئے گا ایک بچہ چلا پہلی سب سے گھترا پہلی سب کے نمازیوں نے روکا نہیں دوسری سب سے گھترا دوسری سب کے نمازیوں نے روکا نہیں تیسی سب سے گھترا تیسی سب کے نمازیوں نے روکا نہیں اچھے برے جو بھی تھے ہمارے آپ کے سب صحاب صحابی موجود تھے صحابیت حسین کو روکتی نہیں صحابیت 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 کی اتنی اوقات نہیں آئے کہ حسین کا راستہ روکے تو جب صحابیت حسین کا راستہ نہیں رو سکتی تو وہابیت کیا ہوگی صحابیت کیا ہوگی صحابیت کیا ہوگی صحابیت کیا ہوگی مرنفر 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 شابیت مرنفر ہو کہاں ساتی سر جھگدرے ساتوی سر جھگدرے نبی سجدے میں ہائیں بچہ جا کے نانا کی پیٹ پر بیٹ گیا نہاید بچکانہ پن کیا بچہ ہے یہ واقعہ تاریخ میں آیا کہاں سے ہوا یہ کہ نبی نے حسین کے وزن کو محسوس کیا نبوت میں ولایت کے وزن کا احساس غدیر کے بعد غدیر کے بعد دوسرا بلکہ آیا تھا پشت پر نبوت کے ولایت تھی اور ولایت متلقہ تھی تو کسی ایک ملف تک محسوس محدود نہیں جائے اب رسول نے سجدہ کر رہے ہیں حسین پشت پہنگ کے اتر گئے حسین پشت پہنگ کے اتر گئے حسین پشت پہنگ کے اتر گئے رکوع کی حالت میں علی نے انگوٹھی دے دی تھی صدقہ ملک سلیمان صدقہ تھا ہم فقیروں کے جناب امیر کا بھیکاری جو تھا بھیکاری جو تھا فرشتہ تھا انگوٹھی تھی تو لوگوں نے کہا خضو خشون رہا کہ گیا حسین نے کہا مرے باپ کی نماز پہتراز کرے تمہارے رسول کی نماز تمہارے رسول کی نماز تمہارا نبی نماز پڑھا آئے سبحانہ رب العلاء وحمدح حسین پشت پہنے کے اتر گئے سبحانہ رب العلاء وحمدح حسین پشت پہنے کے اتر گئے تو اب معاملہ کیا ہے رسول اکیفیت میں نمازی اوصلو نمازی اوصلو ساری دنیا کے نمازی اوصلو محمد کی نماز اس کو کہتے جس میں سر خدا کے سامنے ہو دلو زہل جتا حسن عشاء حسن عشاء حسن عشاء حسن عشاء حسن عشاء الصور حiology حسین پتہ بیٹھیں اب آسمان سے جبرائیل چلے آتے ہوئے جبرائیل کو دو نگاہیں دیکھ رہی ہیں ایک نمازی کی نظر ایک حسینی کی نظر نمازی سوچ رہے حسین توکے جائیں گے حسینی مسکرہ رہا ہے کہ نبی روکے جائیں گے حسین کو روکنا ٹوکنا فرشنے کی شامت نہیں آئیے جو اپنے پردوچ والے اللہ نے جس کے پرچھینے تھے اس نے حسین کے گہوارے سے پر پھائے ہیں اور جبرائیل پر احترام واجب ہے حسینی دوسری اب غور کی تھی پڑی نازک سے مرحلے پائے خوبتہ قو ہر بادشاہ کی ایک سواری ہوتی ہے ہر بادشاہ کا ایک تخت ہوتا ہے راستے بانڈ ٹیفت لکھا ہوا ہے کیا ہے شاہی سوالی جا رہی ہے جس طرف بادشاہ بیٹھتا ہے اس کو پھر کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا یا بادشاہ بیٹھے یہ والی عید بیٹھے شامت آ جائے گی حسین بادشاہ کا نعرہ لگانے والوں حسین بادشاہ کی سوالی کا نام دوش محمد حسین بادشاہ کی تخت کا نام مجھتے رسول پہلے حسین کی سوالی کو ختم کرو حسین کی تخت کو ختم کرو یعنی محمد رسول اللہ کو مٹھاؤ تب ہزہ جاری مٹھوائے گی میرے دوست افتخار عرب نکھائے حرصے سے ملاقات نہیں ہوئی جہا رسول کے نقش قدم وہیں پالی وہیں حسین وہیں لا الہ الا اللہ یہ سننی کا شعر ہے جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے مگر جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہاں پہے رسول کے نقش قدم کہاں پہے علی کہاں پہے اس لئے اس کے بندے ہاتھوں کی نماز بھی اللہ کو قبول کرنا پڑے گی اگر خاکر شباہ کی صدقہ پر صدق کر لیا ہم اپنی شریعت کے ساتھوں میں ڈھلے ہوئے چھوٹے چھوٹے شریم اللہ ہمیں کیا معلوم وہ ستے قلب رزق کیا ہے وہ ستے تبرک کیا ہے وہ ستے فرش آزا کیا ہے وہ ستے بخشش معصومین کیا ہے ماں فرمائیے گا جتنے گناہ رمضان میں روزہ رکھ کے ہوتے ہیں باوضو یہ جو بھاوتا ہوں مولتول عیس کے مارکٹ میں ہوتا ہے ستے روپے کی چیز دو سو کی بتائی جاتی ہے بیرزوں میں بھیج لی جاتی ہے ڈھلی رکھیں تغاوی فرکے جون بول رہنا رمضان آئے اور یا حسین کہہ کے سج بولنا عزاداری آئے کسی سے کہیے سنیے بہت پرانی بات ہے ایک وہ ساتھے جن میں انسپکٹر رکھتے تو ہماروں کا نام تھا کیوں یاد رہ گئے مجھے یاد ہی رہ جاتی ہے قصہ یہ ہوا کہ ایک بڑیا خواہ ہو گئی بہو سے اور بیٹے سے اس کے خلاف اف آئی آئر کرانے گئی میرا سارا پیسہ چھین لیا ہے میرا سارا دور چھین لیا ہے بہو ملی پٹائی کر رہی ہے بیٹا مجھے گھر سے نکالے دی رہا ہے اف آئی آئر لکھو وہ اتباق سے بیٹے کو جانتا تھا وہ سمجھ گیا کہ کچھ ساز بہو کا چکر ہے تو عمر جی کہنے لگا دیکھئے انسپکٹر سادت گھنج تھانا لکھناو کہنے لگا ابنا ہم آپ کی رپورٹ تو ابھی لکھ لیں گے آپ کے بیٹے بہو دونوں کو جیل گئی دیں گے چل کے درگاہ میں خزم گھا لیجئے اے بیٹا خدا کی خزم سجتے بھولیں ہوں درگاہ نہ لے جاؤ یعنی تھانے پر اللہ کی جھوٹی خزم گھائی جا سکتی ہے مگر حضرت عباس کی بارگاہ میں وہیا بہو کے سخفہ ہے بیٹے سے خفہ ہے جہوٹی ایف آئی آر کرنے گئی تھی وہ شیعہ کلچر کو سمجھ رہا تھا انہوں نے کہا درگاہ کے دروازے پچھل کے کہہ دو اممہ تمہاری تمہارے بیٹے بہو دونوں کو ارسکے لیتا ہوں ان کو تمہیں گھر سے نکالے دیتا ہوں کہیں ہیں بچ خزم تو کھا رہی ہوں خدا کیا ہاں درگاہ کیا سر ہوگے لگیا وہ ہسنے لگا انہوں نے کہا ہم سمجھا دیں گے اور اتنی اتنی بات پر خفہ نہیں ہوا کرتے یہ میں اور سانسوں کو بھی سنا رہا ہوں اور بہویں بھی سنیں کہ انہیں بیٹی بن کے رہنا چاہیے زیادہ خودمختاری نہیں کرنا چاہیے برحال یہ ہے عبادتِ آزا جو ذکرِ علی سے شروع ہوتی ہے ذکرِ حسین بختم ہوتی ہے قصہ یہ ہے کہ جیسے جیسے دنیا میں شیوں کے حالات اچھے ہوتے جا رہے ہیں امام بارگاہیں آشور خانے امام بارے نوہا مرسیہ ماتم مجلسیں ازاداری میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے دو مہینے آٹھ دن اور خصوصاً ان دس دنوں میں کوئی بھوکا رہنا بھی چاہے تو بھوکا نہیں رہ سکتا ساری دنیا میں رزقِ حسین رزقِ حسن بن جاتا ہے رزقِ حسین رزقِ حسن بن جاتا ہے ساری دنیا میں ہو یہ رہا ہے کہ لاکھوں روپے کے سیرے علموں پر چڑھائے جاتے ہیں اضافہ خانے سے جائے جاتے ہیں جن محلیوں کو ہوتی ہے کافت کے یہ پیسہ ہماری جیب بیانا چاہیے یہ ملہ ورسز حسین لڑائی ہے ورنہ ہر شبِ ولادت یہ حرم نہ سیا جاتے مشہد قوم کازمین سامرہ کربلا نجب آپ بتائیے یہ جو شبِ آشور اور صبحِ آشور سینِ حرمِ سیدو شہدہ میں اور حرمِ عبو الفضل عباس میں کما کے مادم ہوتا ہے آپ دو ٹکے کے مولنٹے لکھلاؤں میں آکے ہندوستان میں آکے بتعقید کی پھیل آ رہے ہیں آیت اللہ سیستانی کو بدنام کریں انہوں نے بلکل حرام نہیں قرار دیا جو کہے آیت اللہ سیست الحکیم کا خاندان اسمہ شریع کہیں اور ہم کے بھی مراجع تقرید کچھ مباہ سمجھتے ہیں کچھ مستحر سمجھتے ہیں اب اگر کہیں کوئی فتوہ ہے تو اپنے مراجع کے فتوے پر ہر مخلط کو عمل کرنا واجب ہے لیکن ان چھوٹے چھوٹے مولیوں کو جو بتعقیدگی کے نقنی کیمپوں میں پناہ لیے ہیں ان کو ہم چوپی کروا سکتے ہیں لیکن ایک تو آزاداری میں گھنڈا گردی ہوتی نہیں تو اسے مجلس کے نام بجو کہلو کہلو مجلس کے نام بجو چاہے کہلو ہم مجلس دسکرپ کر نہیں سکتے لیکن اگر تم نہ ہو تو ہماری ملی سے سناٹے میں چلی جائیں تم ہمیں میٹر دیتے ہو یہ میرے پاس ثبوت ہے اگر علی کو غدیر میں سب نے مولا مان لیا ہوتا تو اتنی تحقیق نہ ہوتی علی کے حالوں نے اگر نقن صاحب نے امام حسین کو تین دن کا پیاسہ مان لیا ہوتا تو تشلگی پر اتنی تحقیق نہ ہوتی اگر یہ کالے بھبو کا بشکل بدحیت مولوی مولنٹے ازاداری کی مخالبت نہ کر رہے ہوتے جاہل امامے والے ہوا نہ بھیا ایک کام کر لو کچھ نہ کرو کچھ نہ کرو ایک چیز سیکھ جاؤ اتنا بڑا آدمی ہے دنیا دیکھی ہے واقعی سمجھ کے دیکھی ہے بند آنکھوں سے نہیں کھلی آنکھوں سے دیکھئیے قلبِ صادق صاحب تو استحارہ کر کے عشرے کا موضوع طے کرتی ہیں تم استحارہ کر کے مٹڑتے کے لیے کرو انشاءاللہ تمہیں ممبر پر جہنہی کو استحارہ منائے گا تمہیں استحارہ منائے گا اب دیکھئے بات آگئی یہ تو کہہ دوں کہ ابھی قلبِ صادق صاحب نے ایک رائے دی تھی بمبئی میں کسی کانفرنس میں یعنیسے میں کئی مذاہب کے لوگ تھے وہاں انہوں نے اپنی ایک پرسنل اپینین دی کہ اگر فیصلہ آ بھی جائے تو حالات ایسے ہیں کہ دزبردار ہو جانا مناسب ہے بے ایک پڑھے لکھے آدمی کی جس کی پچاس پچپن سال کی خدمتیں ہیں جو آپ کے ساتھ رہا ہے وہابیوں میں گھلا ملا ہے اُس شخصی اگرائے تھی کتنا قلبِ صادق صاحب کو برا بھلا کہا گیا میں بھی مطوئن ہوں جو جعفرِ صادق کے نوے وہ قلبِ صادق کے کیا ہوں گے ہم تو اس طرح شریف کے کتنا ان کا برا بھلا کہا جا رہا ہے ذرا سا ان کے مطلب کے خلاف کہہ دیجئے یا تو سر پا بٹھائیں گے اور یا پھر بلکل ہی اتاب کا شکار بنا دیں گے میں تو کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس رائے کے سلسلے میں قلبِ صادق صاحب پہ لانت کی میں ان پہ لانت کرتا ہوں وہ تو نرم آدمیوں کچھ کہنے ہی پاتے ہیں اور میں گرم آدمیوں کو ٹھنڈا رہنی ہی پاتا ہے حضر میں خصائی ہے کہ ان کی رگوں میں دعو لائے روح عفضہ میری رگوں میں دعو لائے کھولتا ہوا لاوہ اپنا اپنا ٹائپ آبائی وہ ان کو ان سے ان کی عزی سنیے مجھ سے میری عزی سنیے لیکن رہیے میرے ہی ساتھ کیونکہ مسلم پر سلا بوڑ عزت رہی ہے زاکرِ فاتحِ فرحاتِ عزت میں ہمبر سے ملتی بوڑ سے نہیں ملتی اگر عزت بوڑ سے ملتی ہوتی تو کہرم بوڑ میں جیتنے والے بھی بہت واعزت ہوتے وہ ایک شائستہ نہ شائستہ امبر ہیں کون ہیں وہ ایک محلہ پرسنلہ بوڑ بنائے بیٹھی ہوں گے کچھ شیعوں نے شیعہ پرسنلہ بوڑ بنا لیا تو بلا اعتراض صاحب یہ الگ کیوں کیا جا رہا ہے الہدہ کیوں کیا جا رہا ہے بھئی آپ کے پاس شیعہ مسئلہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں آپ تو ہندوستان کی حکومت پر یہ روب ڈالنے کے لیے کہ ہر فرقہ آپ کے ساتھ ہے آپ نے ایک ایک چن لیا ہے ورنہ شیعہ پرسنلہ بوڑ فتوہ کیوں نہیں دیتا کہ بارہ ربیل اول کو مدہ صحابہ کا جھنڈا اٹھانا حرام ہے دیجے دیجے آپ کے لیے روزِ آشور کا علم بھی حرام ہے اور مدہ صحابہ کا جھنڈا ارے جلوسِ محمدی کا جھنڈا بھی آپ کے لیے حرام ہے تو فتوہ دیجے آپ کیوں چکے بیٹھیں اس کا مددہ بھی ہے کہ اگر آپ فتنہ نہیں پھیلا رہے ہیں تو خاموشی سے فتنے کی تاہیت فرما رہے ہیں ہم سے راستے بدلوائے جا رہے ہیں ہماری قیادت اب میں کیا عرض کروں سیدھی سیدھی بات تھی حسین آباد کی ذریعے دفنوں نہیں کا معاملہ تیکر لیا ہوتا لیکن جو ہونا تو وہ ہو گیا لیکن ابھی انشاءاللہ اس پر قائدے سے قانونی کارروائی میں کروں گا امام کے سیم کے بعد کچھ نہ کچھ مجھے کرنا ہے اب آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج سے کل تک نہائی سنجیدگی سے نہائی ذمہ داری سے وقت کی بابندگی سے اپنے جروسوں کو لے جائیے مجلسوں میں شرکت کیجئے روئیے کوئی چھوٹا بچہ آگر ہس رہا ہو کھیلنے لگے تو اس کو منع کیجئے آپ لوگوں کی پیدائش سے پہلے کے قصے ہیں آپ میں سے اکثر کی تال کٹورے کی کربلا میں اچھا خاصا میلا سے لگنے لگا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ خونچے اولٹ دو یہ دہی کی پھلکیاں پھکوا دو یہ سب تماشا ختم کرو اور میرے خلاف فائیار کرو میں نے یہ میلا ٹھیلہ ختم کروایا اور فاقہ فاقہ ہے یہ بات نہیں ہے کہ نکتیاں کھاتے چلے جا رہے ہیں پارے کھاتے چلے جا رہے ہیں پانی پیتے چلے رہے ہیں بھوکے رہیے تاکہ حسین کی بھوک یاد رہے پیاسے رہیے تاکہ حسین کی پیاس یاد رہے میں بڑی گستاخی ہے بتمیز نہیں ہے مگر ایک بات آپ سرز کروں گا دہاتوں میں احترام عزا زیادہ ہے ہمارے لکھنوں میں در گزشتہ برسوں میں احترام عزا میں تھوڑی زی کمی آئیے میں فریضہ آئے اپنے بچوں کو متوجہ کرنا میں کسی پر احتراز نہیں کر رہا ہوں آپ ساری دنیا کے لیے سنبل ہیں نمونہ ہیں علامت ہیں آپ ازاداری کے مرکز میں رہتے ہیں اور یہ باتیں میں نے جو کچھ کہیں ہیں ان میں سے اگر کسی کی دلازاری عقیدے کی ہوئی ہو تو ہرگز معاف نہ کرے اگر کسی کی ذاتی انسلٹ پرے کسی لفظ سے ہو گئی ہو تو میں وہ لفظ واپس لیتا ہوں معافی مانگنا ایک چیز اور سن لیجئے شبعہ شروع ہے میں یہ بات بزرگوں سے کہہ رہا ہوں لیکن بچے بھی دوہراتے جائیں تو اچھا ہے ایک چھوٹی سی دعا سوتا سے پہلے پڑھنانا چاہیے میں تو روز پڑھتا ہوں دعا استغفار مختصر بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفراللہ ربی وعتوب علیہ توبت عبد ذلیل خاضعین خاشعین فقیرین مسکین مستقین لا یملکو لنفسی نفحن وراغورن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورہ یہ اس لیے پڑھنئے کہ عمالنس ہوتے میں موت آجائے کیا ہو جائے ہم بڑھوں کو تو کم سے کم یاد رکھنا چاہیے بچے بھی یاد کر لیں دعا توبہ بھی فرشی آزا سے ملے گی مسجد سے نہیں ملے گی اب جس جس نے میرا ساتھ دیا ہے ان الفاظ میں وہ بے گناہ ہو چکا ہے اب آپ جب بے گناہ ہو چکے تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ بار بار ایک کپڑا دھل کے ساب ہو گیا دھبے دھل گئے تو آپ کوئی داغ نہ آنے دے میرے بچوں میری بچیوں میں تم سے جو کہہ رہا ہوں وہ نصیحت نہیں ہے وسیعت رہے کہ فرشی آزا پہ بیٹھ کے گناہ دھول جاتے ہیں پانچویں امام نے فرمایا کہ جب کوئی روک ہو پانچویں امام نے فرمایا کہ جو شخص میرے جد مظلوم حسین کے غم میں روتا ہے اور آسو اس کی آنکھوں سے نگل کے رخصاروں تک آتے ہیں تو اللہ اس کے والدین کے اس کے اور اس کی اولاد کے گناہ معاف کر دیتا ہے چھٹے امام نے فرمایا ہے من بکا اب کا او طبا کا علیل خسین فوجبت لہل جنہ جو خسین پر ہوئے رولائے یا سوگوائے شکل اختیار کرے اس پر جنت واجب ہے نمازی کے لیے جنت ممکن ہے روزدار کے لیے جنت ممکن ہے حاجی کے لیے جنت ممکن ہے جنت میں جانا ہمارے آپ کے امکان میں نہیں آئے جو بارسان جنت ہیں جو مالکان جنت ہیں وہ معصومین اپنے اوپر واجب کر رہے ہیں تو اب جب فرش آزا کا سہارا مل گیا ہے یعنی یہاں سے اٹھے اور جنت میں پہنچ گئے تو پھر آپ کوئی کام ایسا کیوں کریں کہ جو جہنم کی طرف ہمیں لے جا رہا ہو سوچئے سال میں نجات کے کوئی جناتی ہیں ایک رات شب قدر کی آتی ہے پوری رات نمازیں پڑھی جاتی ہیں سو راکت نمازیں ہوتی ہیں آمال شب قدر ہوتی ہیں صبح کی نماز پڑھ کے سونے والے کوئی یقین نہیں ہوتا کہ سارے آمال خبول ہو گئے لیکن ایک شب آشور آتی ہے ایک ماہ رومال لیے ساری دنیا میں ازاداروں کے آنکھوں کے سامنے کہ تمہارے رومال میرے زخمہ دل کے لیے مرحم ہیں میرے بچے پر ہونے والوں روز محشر میں تمہاری شفاعت کی سبارش کروں گی تمہاری شفاعت کی ذمہ داری لیتی ہوں قسم خدا کی سوچئے اور سوچتے رہ جائیے جنت بہت دور ہے مسجد سے اور فرش آزا کی تحریز کا نام ہے جنت اب اگر ہم یہاں سے بھی جنت نہ جا پائے خدا ان بچوں کو سلامت رکھے جن کے سروں پر کمان میں دیکھ رہا ہوں ابھی یہاں جب ملانہ کلب سادس صاحب اللہ آقا باقر کے مامالے مجلس حتم کر لیں گے تو سید الملیت حال میں مجلس ہوگی ممبر فقمان زنی کے اشرف ساری دنیا میں پہلا شخص ہوں جس کو حاصل ہوا ہے اگر یہ جہنم میں لے جاتا ہے تو چلا جاؤں گا جہنم میں یوں بھی کونسا جنتی ہوں لیکن کمہ کا نشان لے کے جاؤں گا جہنم بھی آج بھی شرما کے بچ جائے گی مزے یا کمہ زنی ہوگی لیکن ہوش حواس میں رہ کے اس طرح نہیں کہ خدا نہ خواستہ آپ کی کمہ سے کسی دوسرے کے حلکی سی خراج بھی آگئی تو بڑا الزام آپ پہ لگے گا کہ یہ وحشیوں اور پاگلوں اور درندوں کی طرح یہ سب کام کرتے ہیں اسی لئے ہم مخالبت کرتے تھے ان کو نماز بڑھاتے بڑھاتے مر جانے دیجئے آپ کمہ لگاتے لگاتے سلامت رہیے ایک تنظیم درسی واپس میں رکھئے جوش کا مقصد یہ ہے کہ جوش واقعی ہو بے ہوشی کا جوش نہیں ہوش کا جوش حسینیت کہتے ہی جوش کو آئیں جہاں ہوش واپس آ رہے ہوں اس جوش کو حسینیت کہتی ہیں اپنے کو ضائع نہ کیجئے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بنا کر رکھئے ایک دوسرے کے کام آئیے اور کام آتی ہیں آپ اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں میرے بچوں سن لو میں اپنا پچاس سالہ ذاکری کی بہت کم سنی سے میں نے دیکھا ہے میں خوش آمد میں نہیں کہہ رہا ہوں تجربے میں کہہ رہا ہوں ہندو بہت شریف ہوتا ہے اسی لئے ہندوستان میں آج تک ہندو شیعہ جھڑا ہوا ہی نہیں ہندو کے ساتھ رہو ہندو کو اپنے ساتھ رکھو یہ ابھی ازادار ہیں جنت کے مالک حسن حسین آئے جنت کے مالک یہ مسجدوں کے پیش نماز نہیں آئے کیا معلوم کس سے تم کو کیا شربندگی ہو جائے کس دن اتنا دل چھوٹا نہ کرو معلوم نہیں کس چیز کو جنت بنا رکھا ہے کس چیز کو جہنم بنا رکھا ہے اگر جنت اور جہنم انہی عمام میں اباقباب مخصرین کے ہاتھ میں ہوتی تو یہ تبرک کی طرح اس کو بھی منظروانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے پیٹ کا جہنم بڑھتا رہے ہیں آج تک میں نے کسی سے ان مقصرین میں نہیں سنا کہ مجلس کا نظرانہ لینا دینا یا اس میں اضافہ کرنا یا بہوتاو کرنا حرام ہے جب یہ لیتے ہیں پیسہ تو ملٹی ملینر اور ملینرز ان کے آگے خیرات پھیکتے ہیں خمز کہہ کے زکاة کہہ کے صدقہ کہہ کے کلین شہر لوگوں سے یہ نہیں پوچھتے نماز پڑھتے ہو کے نہیں روزہ رکھتے ہو کے نہیں حج کیا کے نہیں جو دیر آئے اس کے لیے مذہب نہیں ہے اگر کوئی محرد خدا نہ کرے ان کے پاس چلا جائے تو محلے والوں سے تصدیق کرواؤ پابندے سوم و صلات ہو کے نہیں وضو آتا ہے کے نہیں نماز آتی ہے کے نہیں رزق حسین بٹ رہا ہے آپ کھولے جا رہے ہیں کہ وہ آپ کے ہاتھوں میں نہیں آ پا رہا ہے ورنہ آپ اسے محدود کر دیتے جائیے اپنا راستہ نہ پیئے انشاءاللہ اگرے سال آپ بھی زندہ رہیں گے آپ بھی غیرے تھی لہذا زندہ رہیں گے اور ہمیں اگر حسین نے چاہا تو زندہ رہیں گے یہ تو ہماری اولاد بوجود ہے آپ کے لئے ہماری نظر لے ہمیں خلقی اس لئے کیا جاتا ہے کہ ہم لانت کریں اللہ کے دشمنوں پر رسول کے دشمنوں پر چار داماسوین کے دشمنوں پر شہجائے کربلا کے دشمنوں پر عزداری کے دشمنوں پر عزداری کے دشمنوں پر مہزمداری کے دشمنوں پر مہزمداری کے دشمنوں پر سب ویداری کے دشمن پر شبہداری کرنے والوں کو وہ برا بولا کہنے والوں پر اور میں ایک برد آپ لوگوں سے اور کہہ دیتا ہوں اب شبہداری ہیں آ رہی ہیں آواز اتی رکھئے جیتی آپ کو ضرورت ہے ایک بات دوسرے اس سے بہتر موقع نہیں ہے آپ کے پاس راتیں ہی راتیں جاکے تو گزار نہیں ہے نماز شب بھی پڑھ لیا کیجئے میں رمضان میں رمضان میں آپ کو نہیں جگہ پاؤں گا بہترین ایہم اعزا سے بہتر نماز شب کا کوئی موسم نہیں آئے اور سنو مولویوں تم نے جو یہ الزام رکھا ہے کہ کچھ زاکرین انجمنوں کے نوحہ خان ماتمی انجمنیں مجلسوں میں جانے والے علی علی حسین حسین کے نارے نگانے والے بے نمازی ہیں بے روزدار ہیں یہ واجبات ادا نہیں کرتے تم جھوڑ دوتے ہو سب آمالِ آشور کرتے ہیں کیا دو رکھت نماز کے بغیر ہو سکتے ہیں آمالِ آشور تم صبح آشور ناشتہ کرنے والے صبح آشور روز آشور بھی ہم ماما ڈاٹے ہوئے پیر میں جوتے انشاءاللہ یہی جوتے قبر میں بھی کام آئے حشر میں بھی کام آئے یہی یہی امامہ تمہیں گلے کی بازی بنے گا تم نجات کے ٹھیکے دار ہو تم آقابت کے مالک ہو امت تمہاری ہے کہ رسول کی ہے شیعالی کی ہے کہ تمہارے ولایت چہارزہ معصومین کی ہے کہ تمہارا اببہ کی ہے بس بس سمجھو اپنے آپ کو ایک وقت میں کتنے کام ہو رہے ہیں دنیا میں ایک وقت ایک وقت پہ نہیں ہوتا کہیں رات ڈھل چکی ہے کہیں ابھی مغرب کی ازان بھی نہیں ہوئی ہے یہاں عائشہ کی ازان ایک مسجد سے چھپ ہوئے دوسری سے شروع ہو گئے دوسری سے چھپ ہوئے دیسری سے چھپ ہوئے دوسری سے چھپ ہوئے چوتھی سے چھپ ہوئے تو وہیں تو ہم بھی کرتے ہیں ایک اضافہ خانے سے دیکھنے دوسرے میں چلے گئے موسیقی موسیقی اب یہ آدمی لبائک یا حسین کا یہ تلبیہ کہلاتا ہے جب روز آشور وقت عصر حسین نے آواز دیئے حل من ناصرین ین سنونا تو عالمِ ارواح میں جنہوں نے لبائک یا حسین کہا تھا عالمِ اجسام میں نہیں تھے وہ عالمِ اجسام میں آکے لبائک یا حسین کہتے ہیں اے شاہ کے معزن تریازان کی وجہ سمائیں مجلسِ حسین نہیں روزوں گا جس سے بڑا معزن وہ تھا جو یدید کے دربار میں بھوز رہا تھا یہ بھارت ہے یہاں ہر دھرم کے کام ایک وقت میں ہوتا رہتا ہے تو چلاتا رہے تیری گواہی کی محمد کو ضرورت نہیں آئے سورہ منافقون پال تیری گواہی کی عوقات کا ہے تو کہاں وہ ہی دے گا کہ محمد خدا کے رکھتو نہیں تو تو کہہ رہا ہے کہ ہزیان بک رہے ہیں تو تو کہہ رہا ہے بھولے جا رہے ہیں تو تو ساری تحمد ہے رسول پر رکھ رہے ہیں تو کہہ رہا ہے چالیس سال کے سن میں جب نبوت ملی تو سینہ چیرا یبریل نے دل نکالا دل نکال کے نقطہ کور کھرچا پھر محمد کے سینے میں دل جالا تب محمد محمد ہوئے تو رسول کا تو آپریشن ہو گیا ابو بکر کا آپریشن کس نے کیا حیدر 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 کیا یہ پرچا آپ مجھے دنا چاہرینے کوئی صاحب پرچا دی رہا ہے لے لیجئے تو لوہاں تھوڑا سا ہی اٹھا دو بر انہوں نے یہ کوئی ضروری بات ہوگی یہاں آپ کو مولا سلامت رکھیں پورا کھرے کا کھر رہا ہے خدا رکھے پورا ہندی سکرٹ میں ہے میں تیرہ سال کے سن سے نجف بھیج دیا گیا تھا میری سیکنڈری ایجوکیشن رہا ہوئی وہاں جا کے اپنی راشتر بھاشا بولنا تو مجھے آتی ہے لیکن لکھنے پڑھنے میں مجھے بالکل میں جاہل مطلق ہوں اب یہ اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ کسی سے پڑھوا کے سنوں کوئی بہت اہم بات ہے تو مجلس شبہ آشور سے پہلے اب باسانسید سعید اس کو دیکھ کے یہ اعلان کر دیں گے آپ کا آپ سکون سے بیٹھئے اب ربطہ مسائب ہو رہا ہے یقیناً کوئی اہم بھی اعلان ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اور جو انہوں نے بھیجا نیشنل لینگویج میں ہے کوئی مجلس کے فرم بات کہتا ہوں تو خیر یہ سب کچھ اپنی اگاپا اب ایک منظر دیکھئے آ رہے ہیں آج کا یہ ذریح یہ علم یہ تابوت گہوارہ یہ پٹکے یہ سجاوٹ یہ روشنی یہ آئینیں یہ حجوم یہ مجمع یہ لاکھوں لوگ آپ کی وجہ سے سڑک بند کر دی جاتی ہے یہ ہائیوے ہے بھائی یہ تلسی داس مار ہو چکا ہے یہ کلیسٹویٹ نہیں رہا یہ اور یہ نیشنل ہائیوے آپ کے لیے یہ بند کر دیا جاتا ہے بہت بڑی بات ہے اس وقت کوئی سباری یہاں سے نہیں گزر سکتی سوائے حسین کے ذاکروں کے سوچ لیجی آپ اب اس سے زیادہ آزادی دنیا میں آپ کو کہاں ملے گی یہ مجمع تو بہت ہے لاکھوں لوگ ہیں اور یہ یہ چائنل کون سا ہے پی فائی ون ساری دنیا میں لوگوں کو یہ مجلس سنا رہا ہے لیکن یہاں جو لاکھوں کا مجمع ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں ہمیں ایک جملہ کہہ سکتے ہیں یا لیتنا کننا معاکم کاش ہم روزِ عائشور آپ کے ساتھ ہو شبِ عائشور حسین کی خیمگاہ عباس علی اکبر عون محمد قاسم اٹھارہ جوانانِ حاشوی اصحاب انصار وفادار چہنے والے اور اس کے بعد ازانِ صبح علی اکبر نے ازان دی بی بی لیلہ چیخ مار کے روئیں اور جب علی اکبر نے کہا عشدو انہ محمد رسول اللہ تو جنابِ ذہنب کو غشہ کیا روتے روتے آخری ازانِ صبح پھر صفِ نماز قائم ہوئی عمرِ سعج نے کہا لوگوں گوا رہنا پہلا تیر میں بھیگ رہا ہوں اس کے تعاقل میں ہزاروں تیر چلے پجلی صف کی اکثریت نماز پڑھتے میں شہید ہو گئی پھر زہر کا وقت آیا ابو سمامِ سعدہ بھی نے کہا یب میں رسول اللہ حادہ اول وقت الصلاة یہ نمازِ زہر کا پہلا لمحہ آ گیا امام نے فرمایا ابو سمامہ جعالک اللہ من المسلین ابو سمامہ اللہ تمہیں نماز گزاروں کے ساتھ روزہ مشروع کرے انہیں حسین نے بتا دیا کہ جو حسینی ہوگا وہی نماز گزار مشروع ہوگا خیر کے ساتھ تکریں مارنے کا نام نماز نہیں آئے حسینیت کی طہارت کے ساتھ نماز بننے کا نام نماز ہے پھر اس کے بعد جس طرح آپ خاموش ہیں تقریباً ایسا ہی سلناٹا اور وہ سلناٹا کیوں تھا سہمہینے کے بچے تک کو دفن کر چکے در خیمہ گا پا کے رخصت مانگی بہن نے خیمے میں بلایا نانا کی مسند پر چھوائی نانا کا ماما سر پر رکھا بہن بھائی میں تنہائی میں گفتگو ہوئی دنیا نے بہت بہنیں دیکھی بہت بھائی دیکھے لیکن نہ حسین کا ایسا بھائی نہ زینب کی ایسی بھائی اس رشتے کی عظمت بہن بھائی پہ مکمل ہو گئی بی بیو خدا تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھیں لیکن زینب کا بھائی مرنے کے لیے آخری ملاقات کو گیا ہے اس کے بعد حسین نے فضہ کو بلایا اور آہستہ سے فضہ کے کان میں کچھ کہا فضہ تیزی سے آگے پڑی زینب تقریباً تیز تیز چلتی ہوئی فضہ بھائی نے کیا کہا کہا سیدانی آقا نے منع کیا کہ کسی کو بتانا نہیں کہا فضہ میرے حقی قسم بتا دے میری ماں کے حقی قسم بتا دے کہ سیدانی آقا نے کہا فلا صندوق جیسے فلا کرتا نکال لاؤ کہا بھائی نے اپنا کفل مدلایا ہے حسین دے کرتا پہنا جگہ جگہ سے چھاک کر لیا اب باہر آئے ذل جناس ہر جگہے کھڑائے کہ رسول اللہ کی سواری کے گھوڑے آخری ذہمت ہے مجھے مقتل میں پہنچا دے اور آکے بی بیوں کو بتا دینا کہ میں نہیں رہا پھر ایک دفعہ قتل گا کر رکھیا ابباس جب میں گھوڑے پر بیٹے لگتا تھا تو تم ایک ہاتھ سے رکاب ایک ہاتھ سے باگ زمالتے تھے علی اکبار تم اپنے کندے کا سوارہ دیتے تھے تحاسم تم رکابوں میں میرے پہے رکھتے تھے آجاؤ خیمے کا پردہ ہٹا زینب نکنی بھئیہ صبح آرام کر گئے آج ہم یہ کام کریں گے نہ آسرا تھا کوئی شاہِ کربلائی کو خط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو ایک ہاتھ سے رکاب ایک ہاتھ سے لجام لجام رکاب بہت یہ بہیا بہن کے کندے پہا چکا بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ وعلام اللہ رضو اللہ بہن خیمہ مواپس تھی لی گئی کہا زلدنہ آگے بڑھو گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے کہا تھک گئے ہو پیاسے ہو کہا کچھ دیر کی تھکا نہ اور ہے میرے ساتھ کو میں بھی کچھ زخم تین آئے بہ مجھے میدان تک مہنچا دو جلدنہ نے اپنے سموں کی طرف بشارہ کیا دیکھا چار بغض کی سکینہ لپٹی ہوئی میرے بابا کو نہ لے جا جو گیا واپس نہ آیا پھر گھوڑا جو اترے بچی کو اٹھایا جو ماں جاؤ بیٹی جاؤ سب امتحان دے چکے اب ہمارے امتحان کا وقت ہے بچی باپ کا دامن نہیں چھوڑ لیے بابا نہیں جانے دوں گی زینب مدد کو آؤ زینب نہ آکے بچی کو باپ سے پیار کر کے علک کیا پھر وہ سائن سبار ہوئے اب میدان کی طرف بڑھے ایک مرتبہ ظلفقار لکھا لی تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا تم نے میرے عباس کو مار ڈالا تم نے میرے بھائیوں کو مار ڈالا تم نے میرے بچیوں کو مار ڈالا تم نے میرے بھانچوں کو مار ڈالا تم نے میرے ساتھیوں کو مار ڈالا اب جو جنگ شروع ہوئی تو لاکھوں کے لشکر پی جاتا شروع ہوا ایک مرتبہ لشکر سے آواز آئی حسین علی اکبر کی دعا آئی تنوار روک رو ذوالبخار کا لہو پہنچا ذوالبخار کو نیام میں رکھا ایک تیرہ کے باتیں پھلگا کچھ لازی آکے تسلیوں میں چھوکے کچھ تنواروں کے ساخن ہاتھوں پر رانوں پر پلیوں پر کنیس سا سخم پشت ورس بچوں میں امم ہم آپ کی لاش بہائیتے امم آئیے نجیب سے آواز آئی آہ میرے بچے یہ ماں انتظار کر رہی ہے ان سے ناپ بہت رہیں چار پچھ میں جاؤ آہ میرے بچے یہ ماں انتظار کر رہی ہے جن کے بعد کچھ نہ تھا انہوں نے پتھر باننا شروع کیا آپ کیا عالم ہے روح فاطمہ بہن کر رہی ہے کربلا کے مقتل میں انیس سو زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین طبطہ خواب پر حسین خواب پر طبطہ رہے بس سنیے خدا آپ کو ہمیں حسین کے علاوہ ہر خم سے محبوظ رکھے سنیے حسین نے سجدے میں سر رکھا ماتے سے تیر نکالا تیروں نیزوں پر رکھے فیتے حسین پہلوں سے برسیاں نکالیں اب ماتہ سجدے میں الہی وربی وسیدی ومولائی لا معبودہ سواق اے اللہ اے میرے رب اے تیرے میرے معبود تیرے علاوہ آپ کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے اب حسین کو اپنی پناہ میں بلالے شیمر نے خنجر نکالا اور پتھروں پر خنجر کی دھار کنز کرتا ہوا چلا ابھی دھوڑی زہر پہلے آپ حسین برشا کے نعرے لگا رہے تھے ابھی ابھی میں ذکر کر رہا تھا حسین کا تخت نبی کی پیز ہے پشتے نبی کا سوار دوشن نبی کا سوار سجدے میں شبر نے گھٹنا حسین کی پیز ملکا اب ذیارت کا کنمہ سنیے بچوں رو جوانوں رو بیویوں رو زہرہ کا گھرو جڑ لائے ابو طالب کا گھر آنا شیمر کا خنجر پوشت پر اب امام زمانہ کے الفاظ السلام علی المذبوع آن الخفا سلام اس پر جسے پرسے گردن سے زبا کر دیا گیا ایک مرتبہ زینب نے کہا فضلہ باہر جا کے دیکھ بھئی آگاں ہے فضلہ دوڑی ہوئی آئی شہزادی آخر دوڑے کی پیٹ پر نظر نہیں آ رہے زینب نکلی ایک بلندی کی طرف پہنچی جو زہرت کا چکروں پڑ جائیں تو نہیں کہیں وہ جلدہ جل جائیں جلے زینب ہی آ زینب بلندی بہنچی بھائی جانا در نہیں آ رہے لاکھوں کے لشکر میں گرام بھائی آسر کے واقع بھائی جانا در نہیں آ رہے اے زمین میں ابو تراب کی بیٹی ہوں تجھے حکم دیتی ہوں بلند ہو جاؤ میں بھائی کو دیکھ لوں آماز حسین کے کانوں پہ گئی اے زمین میں علی کا بیٹا ہوں اتنی لیچی ہو جاؤ کہ میرے بہن مجھے اس حال میں نہ دیکھے زمینے کرولا کبھی بلند ہو رہی ہے کبھی بست ہو رہی ہے زلزلہ آ رہا خوب کو لیجئے معلوم نہیں میں آندہ سال شبیہ آشو زمزہ روکو پہ نہ رہوں میں چاہتا ہوں کہ حق تغدا نہ ہو سکا یہ آسو خبول کے لیے تو ان کی آگے ہوتے نکلے اور خبر میں حشر میں دعوائی دے دیجئے گا کہ آپ کے آپ کے خاندار کے لیے بولتا تھا ساہے دن آس لوگ کے صدقے میں ملی نجات ہو جائے بس اب پھر زینب واپس آئی سیدہ سجاد آنکھیں کھولو مہیا نظر نہیں آرہائے خوبی اممہ خیمے کا پردہ ہٹھا یہ خیمے کا پردہ ہٹھا سیدہ سجاد نے کہا السلام علیکہ یا با عبداللہ پہلی زیارت جب بیٹا کسے سلام کیا کہ دیکھئے وہ گئے نیزہ پہ میرے بابا کے ساتھ زلجنہ حسین کے خون سے اپنا ماتھے رنگین کیے خیمہ گا کے جگوازے پایا اور اس نے ٹاپے مار کے متوجہ کیا ایک خیمے سے چار برستی بچی نکلی انہوں نے ایک گھوڑے کا تواف کیا تواف کرنے کے بعد اس بچی نے سامنے رکھ کے کہا کہ زلجنہ میں سمجھ گئی تو یہی تو بتانے آیا ہے کہ امہ بیوہ ہو گئی تو یہی تو کہنے آیا ہے کہ میں یتیب ہو گئی مرے یہ ایک سوال کا جواب دیتے اس کے بعد کچھ نہیں پوچھوں ہر سخیہ بھی اوہ خود اللہ اچھانا میرے بابا کو پانی ملا کہ پیاسا 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 رہ گیا جو زمان نے اشارہ کیا شہزادی مختال دریا سے دیو آپ کا بابا پیاسا دماؤ گیا ہائے میرا بابا ہائے میرا پیاسا ہائے میرا حسین ہائے پوپی غضب ہو گیا ہائے ابنا غضب ہو گیا ارے سب اپنے آپ کو بے رضا محسوس کر رہے ہیں ہائے آپ کی خویر ہائے پیاسا